زہر خالیہ دراصل ایک پریوار کے چار لوگوں نے زہر خالیہ پتا اور بیٹی کی موت ہو گئی ہے جبکہ ماں اور بیٹی کی حالت ابھی گمبھیر بنی ہوئی ہے گمبھیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے گھٹنا کا کارن اگیات ہے جامل تھا نقشتر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے پورے پریوار نے زہر خالیہ آخر کیا پریستیہ نہیں کیا کارن رہا بھی تک سپشت نہیں ہو پایا جبکہ جانکارییں مل رہے ہیں دونوں بیٹی ماتا پتا سبھی نے زہر خالیا درگ میں پورے پریوار نے زہر خالیا حالت کی ستی کیا ہے ابھی اس کے بارے میں اور وستار پوربک جانکاری آپ کو پہنچ آئیں گے درگ سے ہی جانکاری ملی ہے جہاں پتا اور بیٹی کی موت ہو گئی ہے ماں اور بیٹی کی حالت گمبھیر ہے پریوار کے چاروں سدستیوں نے زہر خالیا تھا اور کس وجہ سے ایسا قدم پریوار کی طرف سے اٹھائے گیا یہ بھی جاننے کا کارن رہے گا آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں جو جانکاری اب تک ملی ہے اس میں پتا یہ چلا ہے کہ پتا اور ایک بیٹی کی موت ہو گئی ہے جبکہ ماں اور دوسری بیٹی کی ستی ابھی گمبھیر بنی ہوئی ہے ایک پریوار کے چار سدستیوں نے زہر خالیا اور زہر خالینے کی وجہ سے پتا اور ایک بیٹی کی موت ہو گئی ہے جبکہ ماں اور بیٹی دوسری بیٹی کی حالت ابھی گمبھیر بنی ہوئی ہے کارن ابھی تک پتہ نہیں چل پائے کہ آخر کس وجہ سے ایسا قدم اٹھایا گیا اور کس وقت کا یہ معاملہ ہے کب اور پولیس کو کیسے اس کی سوچنا ملی یہ سبھی ڈیٹیلز آگے آپ تک پہنچ آئیں گے فرحال آپ کو بتا دیں کہ درگ میں ایک پریوار کے چار لوگوں نے زہر پھالیا جس میں پتہ پتری کی موت ہو گئی ہے جبکہ ماں اور دوسری بیٹی کی ستتی ابھی گمبیر بنی ہوئی ہے ابھی اس میں پولیس کو سوچنا ملی ہے جو ہسکٹال میں چار لوگ بھرتی ہوئے تھے تو اس میں ابھی پولیس جان چل رہی ہے اور جو بھی اس میں دکھے آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ چار لوگوں کو سوچنا ہے جس میں ایک پتی پتنی اور ان کے دو بچے ہیں ایک ہسمنڈ کی اور ایک بیٹی کی ڈیک ہوئی ہے اور دو کی ابھی حالت ہوں ابھی ابھی تک کچھ بھی گانا سمبھو نہیں ہے جو بھی ہوگا جان کریں آپ کو دے دیں اور مثلش ہمارے سے ہوگی اس پرکت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے مثلش کن پریسیتیوں میں پریوار کے دوارا یہ قدم اٹھایا گیا کیا کچھ ڈیٹیل مل پا رہی ہے کیا کچھ جانکاری اپنے پاس ایک ہی پریوار کے چار لوگوں نے ایک ساتھ زہر کھا لیا جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور دو لوگ گمبی روک سے اس میں پیڑی سے جن کو گمبی روک سامنے پڑھتی کی گیا پھوڑے در پہلے پولیس کو سوچنا ملی ہے پھوڑے پولیس پہاں پہ پہنچی ہوئی ہے پورے ماملے میں جانس کی جا رہی ہے جانس کے بعد میں بہت کچھ ہے اس پرکت ہوں پائے گا کہ آخر کار وجہ کیا تھی یہ پوری گھٹنا چاہیے جامول خانہ چیزر کے انترگرٹس کوئی ہے نسندے ایک بڑی گھٹنا یہ مانے جاتا سکتا ہے چونکہ ایک ہی پریوار کے جب چار سجسے جو ہے وہ جہر کھا لیتے تو کہیں کہیں جو بجہ ہوگی وہ کافی گمبیر بجہ ہو سکتی ہے تو فیلال ابھی کوئی بجہ سامنے نکل کر نہیں آئی ہے لیکن پولیس پورے معاملے میں جانس کیا رہی ہے تو یہ ستتی آخر کس کارن پیدا ہوئی اس پر آپ نظر بنایا رکھے گا مثلش آگے ڈیٹیل لیں گے آپ سے بہت شکریہ فیلال آپ کا اور اب آپ کو فٹا فٹ انداز میں